اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم ڈیوی ایف نیوز خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے جہاں پر پاکستان صدائی میو کے چیف ایڈیٹر حافظ سلمان تارک میو 8 تا 22 دسمبر میر پرخاص، حیدر آباد، ٹنڈوال یار اور کنانچی کا دورہ مکمل کر کے کنانچی سے لاہور کے لیے روانہ ہو گئے حافظ سلمان تارک نے کنانچی کے ویزت کے موقع پر پاکستان میو ایتھاد کے چیئرمین حاجی افضل خمیو، ایڈیشنل کمیشنر ڈاکٹر فرزانہ الطاف میو، امریکن تحقیقاتی ادارے کے سربراہ ڈاکٹر سلطان وحاب، میو ایتھاد کے مرکزی صوبائی اور کنانچی کے ذمہ داران مضمن ممتاز ایڈوکیٹ اور دیگر عوض داران سے ملاقات کی حافظ سلمان تارک، سندھ میں ہونے والے میوارتی کلچر ڈے، شہید اجملکھا میو کی برسی، سندھ اور پنجاب میں میو ایتھاد کی تنظیم سازی اور دیگر معاملات پر مشاورت کی صدای میو کے چیف ایڈیٹر نے بلدیا ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن، کورنگی، نارد کراچی، سالجر بازار، کلینٹن میر، الیاس گوٹ، صدر، منظور کالونی اور میر سمیت مختلف علاقوں کا بھی دورہ کیا حافظ سلمان تارک نے گلچن اقبال کے ان تمام موجزین برادری سے معذرت کی جن کے پاس وعدہ کرنے کے باوجود نہ پہنچ سکے پاکستان میو ایتھاد، بلدیا ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن اور الیاس گوٹ کی طرف سے حافظ سلمان تارک میو کو سندھی اجرک اور ٹوپی پہنائی گئی انہوں نے منظور کالونی میں میو ایتھاد کے میڈیا سیل انچارڈ، عمر میو، مشتاق کانسلر، مقصود احمد، اقبال میو، مارسر اسماعیل، سوجر بازار میں اسرائیل پاہٹ اور کلیفتن میں دینو، نمبر اور نازم آباد میں محمد تارک میو اور دیگر سے بھی ملاقات کی موسیقی